تنگ دستی اور بے برکتی کے اسباب نماز میں سستی کرنا گناہ کرنا خصوصا جھوٹ بولنا نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا بغیر ہاتھ دھوے کھانا کھانا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا اندھیرے میں کھانا کھانا دروازے میں بیٹھ کر کھانا بغیر دسترخوان بچھائے کھانا دانتوں سے روٹی کترنا چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے جرے اٹھانے میں سستی کرنا گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا چراغ کو پھونک مار کر بجانا ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ روزی میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے اور یہ بھی واضح ہو کہ کسرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں کیونکہ کسرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے